حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان حضرت محمد مجتباق احمد مصطفیٰ و تعیید الصناف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اہل شوک راولپنڈی اسلامباد دوستو اپنے بھائی ملک آبد آوان ان کے ڈیرے سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں ہم تھوڑی دیر پہلے ہی منصفین یا آئے ترلائی سے انہوں نے کبوتر اڑھائے ہم نیچے آئے ہیں تو دوستو ایک بات مشاہدے میں آئی ہے اور بڑا اس پر صدمہ بھی ہوا ہے کہ میں خصوصی طور پر جتنے بھی اہل شوک ہیں ظاہرہار آدمی نے اپنے گھر میں کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو آپ دوست اہب آپ جو ہیں شوک کرنے والے ان لوگوں کا شوک نہ خراب کریں کہ جو آج ٹورنمنٹوں میں ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایرگر سے کافی سارے کبوتر جو ہیں وہ نیچے سے اڑھائے گئے ہیں یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے آپ ایک دن بیٹھ کے آپ اپنے ان بھائیوں کا شوک دیکھیں آپ کے علاقے کی عزت ہیں وہ آپ کے علاقہ سے اڑھ رہے ہیں تو یہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگا یہ بات آڑ سی لگی ہے کہ ایک دن آپ جو ہے ایک دن آپ گزارہ کر سکتے ہیں تو میری اس حوالے سے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی جہاں جہاں لاکھوں میں یہ ٹورنمنٹ مناقض ہو رہے ہیں وہاں جتنے بھی وہ شوکین عزت جو شوک نہیں کرتے ان سے یہ دست بردستہ گزارش ہے کہ وہ اس نے اپنے شوک کو محدود رکھیں کبوتوں کو پنجروں میں باندھ رکھیں کیونکہ لوگوں نے بڑی مینٹ کی ہوتی ہے ان کا شوک خراب بھی ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے یہ گزارشات کرنی تھی اس کے علاوہ انشاءاللہ تقریباً ساڑھے سات بجے ملک آویس آ رہے ہیں جو کہ ملک اقبال صاحب کی اس ٹورنمنٹ کو وہ ارگنائز کر رہے ہیں تو باقی کا آل آل اس ٹورنمنٹ کا لیں گے تو یہ نیچے آپ دیکھیں ہیں کہ پنجروں میں یہ سارے عبد بھائی نے بڑے پیار سے بہت ساری سٹاف ہیں یہ سارے پنجروں میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف قسم کی سٹاف جو ہے وہ آپ کو ملیں گی ساتھ ساتھ میں صبح بات کر رہا تھا آپ کی عبدالخنان صاحب آپ گوڑا شریف میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ میرے ساتھ بھی ملک آبت بھائی کے ساتھ بھی الحمدللہ ایک روانی سلسلے کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا یہ شوق بھی ہے ملک آبت بھائی کے وہ اسطاد بھی ہیں انہوں نے انہیں اسطادی دستار بھی دیت یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ملک صاحب نے مختلف جو کبوتر ہیں ان کو آپس میں وہ میکس کر کے وہ کبوتر یہ اسی طرح آگیا اگر آپ کھڑے میں چلے جائیں تو دوستو آج پنجاب میں بھی یہ بھی اسی طرح آپ دیکھیں کہ میکس بریڈ کے کبوتر ہیں یہ سارے میں اندر نہیں جاؤں گا یہ اڑ جائیں گے یہ آپ باہر سے ہی دیکھیں تھوڑا تھوڑا ان کا ذرا یہ بھی مختلف بریڈ کے کبوتروں کو یہاں چھوڑ کے ان کا آپس میں ایک راس لے کے وہ کبوتر ملک صاحب کا ایک اپنا بریڈنگ کے حوالے سے ان کا ایک اپنا ذہن تھا وہ اکثر جو ہے وہ تجربے ان کبوتروں پر انہوں نے کیا ہے سیالکوٹی کسوری کبوتروں کو انہوں نے زیادہ میکس کیا ہے سوالیکم اسلام جتنے بھی دوستوں آپ دیکھیں آپ دوستوں میری اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں اس ورہا یہ اگلا کیج جو ہے اس میں اگر آپ چلے ہیں تو یہاں آپ کو زیادہ سیالکوٹی سٹاف ماشاءاللہ یہ کل بھی میں نے آپ کو یہ کبوتر دکھائی اس میں ان کے دوست ہیں بھائی آبت کے راجہ عظیم صاحب ان کے گھر کی ایک بریڈ کا کبوتر میں نے کل آپ کو دکھایا تھا وہ کبوتر سیالکوٹی کبوتر یہ انہوں نے میکس کر کے یہ اگر آپ دیکھیں آپ کو ریزرٹ صحیح آ رہا ہے آپ درہا تھوڑا سا بتائیں مجھے ریزرٹ صحیح آ رہا ہے یہ سیالکوٹی سٹاف کے کبوتر تھے یہ کبوتر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے آگے وہ راجہ صاحب اور کبوتروں کے ساتھ میکس کر کے سیالکوٹی کبوتروں کو انہوں نے عزیز اللہ کیا لے ہو ٹھیک ہے بھالے اوپنڈی خیار ہے سارے ٹھیک ٹھاگنے تو دوستوں ٹورنمنٹ کے ساتھ ساتھ میں سمیتا ہوں یہاں پیاروں کی اگر میں بات کروں تو پنجاب میں پنجاب بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاروں کے ٹورنمنٹ جو ہیں وہ سیزن کے ٹورنمنٹ شروع ہونے سے پہلے بڑے ٹورنمنٹ جو پانچ روزہ تین روزہ چار روزہ اس ساتھ روزہ یہ وہ کبوتر تھا جو کل ہم نے آپ کو لکھایا تھا یہ کبوتر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ راجہ عظیم صاحب ملک ہمارے سواہی کے ساتھ بڑا پیار تھا ان دونوں ساتھوں کو آپس یہ وہ کبوتر ہے ماشاءاللہ بلال کیا رہا ہے بلال دیکھ رہے ہو راجہ صاحب کا ایک نوازہ ہے جی سوڑی بلال اسے آپ قرید ہے کبوتروں کا آپ امید ہے کہ وہ اپنے نانا کے ان کبوتروں کو جو ہے اس کے پاس بھی کافی سٹاف ہے یہ کبوتر یہ کل بھی ان میں آپ کو دکھا ہے یہ راجہ صاحب کے پاس کل بھی میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنا کہ لالا جی آپ یقین کریں یہ ہم نے کبوتر ایک ایک روپے کا ڈیڈ ڈیڈ روپے کا دو دو روپے کا کبوتر ہم جو ہے یہ سیالکوٹ سے دیکھے آئے ہوئے ہیں یہ وہ راجہ عظیم صاحب کے گھر والا کبوتر اسی طرح انہوں نے آگے یہ سیالکوٹی آپ دیکھے ہیں سیالکوٹ سے طلق رکھنے والے دوست آج مجھے بڑی قوی امید ہے کہ انہیں افتا ہی شورت سیالکوٹ کا پنڈی سے یہ پسند آیا ہوگا یہ دوستو یہ بریڈنگ کبوتوں کے لیے چھوڑا سے کوئی گٹا مانجی آسرا کہ کوئی منر روٹے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں تو یہ ساری جو ہے یہ وہ سٹاپ ہے اور اس میں راجہ عظیم صاحب کے اس کبوتر کے آگے اس کو تقریباً یہ پندہ بیس سال ہو گئے ہیں اس کبوتر کو یہاں آئے ہوئے یہ آپ سارے دیکھیں یہ لڑ رہے ہیں وہ بیٹامنڈ ڈالتے ہیں ان کو یہ کھلے برتنوں میں ویسے ہونے چاہیے تاکہ سارے جو ہے نا آرام سے یہ کھا سکیں یہ آپ دیکھتے ہیں کونالی میں ہے وہ گملا سا ہے تو ظاہر ہے جو نیچے بیٹھ گئے ہیں انہوں نے کھا لینے ہیں ان پر والے پھر لڑتے رہیں گے ان کو کھلے برتن میں جو ہے اس طرح کی جو منر بزاق دیتے ہیں کبوتوں کو کھلے برتنوں میں ان کو کھلا ہو برتن تاکہ احسانی سے سارے کبوتر جو ہے وہ خوراک لے سکیں تو دوستو مجھے بڑی امید ہے آج انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ میں انجائے بھی کرواؤں گا کہیں ایک موقع ہو کیونکہ چھت پہ یہ کام نہیں ہے چھت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے آئیڈ پہ اچھا تو یہ ہم میں نیچے ہوں چلو چلو یہ کل بھی میں نے آپ کو دیکھایا تھے ریزلٹ ذرا بیٹ سیگنل جس وقت کام ہوتے ہیں تو پھر ریزلٹ جو ہے وہ اس طرح کا سہی نظر نہیں آتا چلو 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 تو دوستو باسینی گزارشات کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر جتنے بھی علاقوں میں یہ شوق ہو رہا ہے اور جو لوگ شوق نہیں کر رہے ہیں مثلاً ٹورنمنٹوں میں نہیں ہے تو ان دوستوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس دن کے شوق کو اپنے تسکین کے خاطر آپ کسی کے شوق کو مت قراب کریں اور یہ آج ایٹیچوڈ مجھے ڈھوک کالا خان ڈاؤلپنی سے دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ کبوتر روڑے ہیں تو اس کے بعد لوگوں نے دیچے سے اپنے کبوتر آج کا ایک دن آپ ان لوگوں کا شوق دیکھیں آج بیٹھ کے کہ کس طرح مقابلہ ہو رہا ہے بڑا میں سمجھ چاہوں ٹیکسلا راول پنڈی اسلام آباد شکوار بڑی ظاہرہ ایسی چھتیں ہوں گی اس میں تقریباً نوے کے قریب شنید ہے باقی کا عوال انشاءاللہ ملکہ ویس آئے گا تو ہم اس سے دیں گے تو میری اس حوالے سے بھی تمام جہاں جہاں شوق ہو رہا ہے پنجاب میں تمام جتنے بھی علاقائی شوقین ہیں میں ان سے یہ اجتماس کروں گا کہ آپ اپنے اس دن کے شوق کو اپنی تسکین کے لیے دوسروں کا شوق آپ مت خراب کریں آپ اس دن بیٹھ کے دوسروں کا شوق دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے تیاری کی ہوتی ہے آپ نیچے سے کبوتر جو ہے وہ ڈالیتے ہیں تو پھر ڈسٹرمس ہوتی ہے انشاءاللہ دوستو آج دن بر میں کوشش کروں گا کہ اپنی صحت نے جہاں تک مجھے اجازت دی یہ اگر آپ دیکھیں اس وقت میں باہر آیا ہوں کہ یہ منصفین بھی نیچے آیا ہے بیٹھ کے شوق بھی دیکھتے ہیں ساتھ پر یہ ناشتہ کریں گے یہاں سے بیٹھتا بھی کبوتر پتہ چل جاتا ہے تو آئیے کوئی آوان کبوتر بیٹھا ہے جی کوئی کتنے بجے بیٹھا ہے یہ دوستو ابھی ناشتے کا بندوبہ صاحب کو پتہ ہے کہ صبح پہلا آئی ونڈ جو ہے وہ ناشتے کا ہے اسی طرح فیصل کا یہ شوق یہ ہمارے بتیجے فیصل جو بڑا بیٹا ہے مارا کابت صاحب کا یہ اس کا شوق ہے فیصل دیکھ رہے ہو فیصل تو غالباً سویا ہوگا نومی صبح ہمارے ساتھ تھا یوکے میں ہے دوستو وہاں ابھی ٹائم جو ہے میرے خیال میں اگر آپ چار یا پانچ گھنٹے پیسے چڑے جائیں تو میرے خیال ہے رات کا وقت ہے تو انشاءاللہ دوستو تھوڑی دے تک ساڑے ساتھ بجے ہم نکلیں گے یہ دوست اب آپ ناشتہ کر رہے ہیں ملک اویس آ رہے ہیں جو کہ ملک اقبال صاحب کے اس ترنمنٹ کو بقیادہ طور پر ارگنائج بھی کر رہا ہے مینج کر رہا ہے باقی کا عوال ان سے دیں گے کہ کتنی چھتیں ہیں اس میں کیا کریٹیریہ ہے اس کا کتنے کبوتر راج اڑائے گئے ہیں ٹائمنگ کیا ہیں اس پہ سارے موضوعات پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو دوستو مجھے اجازت دیجئے گا اور پھر آخر میں پھر جاتے جاتے میں اپنے تمام ان دوستوں سے بڑے اختصار کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ ترنمنٹوں میں شامل نہیں ہیں یا شوق نہیں کر رہے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے دس بدستہ گزارش ہے کہ آپ اس دن جو ہے وہ کبوتروں کو آپ اپنے کیجز میں رکھیں ان کو دانا پانی کریں دوسرے دوستوں کا شوق دیکھیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جتنے بھی ارگنائجر حضرات ہیں یا شوقین حضرات ہیں وہ میری اس علفجاہ کو سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تو دوستوں اجازت دیجئے گا تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ راول فنڈی کا ایک اور بڑا خصوصت شوق وہاں سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے